بیخالے کے راجدانی شلونگ ہمیشہ سے ہی اپنے یہاں کے سانسکرتی گریتی رواز اور شاندار مہمان نوازی کی وجہ سے پہچانا گیا ہے لیکن کہ آپ جانتے ہیں کہ جب انگریزوں نے پہلی بار اس جگہ کو دیکھا تھا تو انہیں ایسا لگا تھا جیسے کہ وہ سکوٹ لینڈ میں آ گئے ہیں اور اس وجہ سے انگریز اس جگہ کو سکوٹ لینڈ بھی کہنے لگے تھے تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں اس کمال کے شہر کے بارے میں کچھ ایسی باتیں جانتے ہیں جن کے بارے میں شاید ابھی تک آپ کو جانکاری نہ ہو بس آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کے ساتھ انتے تک بنے رہیں دوستوں ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت کم لوگوں کو اس بات کی جانکاری ہو کہ شلونگ پہلے آسم کی راجدانی ہوا کرتا تھا لیکن شلونگ میں ہلسٹیشن اتنے خوبصورت تھے کہ اس کی وجہ سے اسے بعد میں میگھالے کی راجدانی بنا دیا گیا اس شہر کی خوبصورتی کو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس شہر کے چاروں طرف صرف گھمافدار پہاڑیاں ہی پہاڑیاں ہیں اور ایسا کہا جاتا ہے کہ شلونگ کا موسم ایک دن میں چار بار بدلتا ہے اور یہی وجہ تھی کہ انگریز جب اس جگہ پر پہلی بار آئے تھے تو انہیں ایسا لگنے لگا کہ جیسے وہ اسکوٹلینڈ میں آ گئے ہیں کیونکہ اسکوٹلینڈ میں بھی کچھ اس طرح کی خوبصورتی دیکھنے کو ملتی تھی اور وہاں کا موسم بھی دن میں کئی بار بدلتا تھا اس لیے وہ لوگ اس جگہ کو اسکوٹلینڈ کے نام سے بلانے لگے حالانکہ آج کے وقت میں شلونگ کو لوگ صرف اس وجہ سے جانتے ہیں کیونکہ یہ ایک خوبصورت ہیر سٹیشن ہے اور اس لیے اسے بھارت کا دوسرا سب سے خوبصورت ہیر سٹیشن مانا جاتا ہے جسے دیکھنے کے لیے ہر سال بھاری سنکھیا میں ٹورسٹ صرف انڈیا سے ہی نہیں بلکی پوری دنیا سے آتے ہیں اور یہاں کی خوبصورتی کا آنند لیتے ہیں شلونگ کے اندر ایک امیان نام کی جھیل ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے انسانوں نے ہی تیار کیا تھا اور یہ جھیل شلونگ سے تقریباً پندرہ کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے اور جن لوگوں کو نیچر سے پیار ہے ان لوگوں کے لیے یہ جگہ کسی وردان سے کم نہیں ہے کیونکہ یہ جھیل واقعی بہت خوبصورت نظر آتی ہے اور اسے دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے ٹورسٹ آتے ہیں اس کے علاوہ شلونگ کے لوگوں کے بارے میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنے یہاں آنے والے ہر مہمان کی بہت عزت کرتے ہیں اور ہر کسی کو بہت تمیز سے بات کرتے ہیں کیونکہ شلونگ کے لوگ بھی کہیں نہ کہیں یہ بات جانتے ہیں کہ ان کی ایکانومک میں بہت زیادہ بڑا رول یہاں آنے والے ٹورسٹ پلے کر رہے ہیں اور ان ٹورسٹ کی وجہ سے ہی شلونگ کے بہت سے لوگوں کو روچگار بھی ملا ہوا ہے وہیں بات کی جائے شلونگ میں رہنے والے زیادہ تر لوگ کس دھرم کے ماننے والے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ شلونگ میں سب سے زیادہ عیسائی دھرم ماننے والے لوگ ہیں وہاں آپ کو چیالیس پرتیشت سے زیادہ عیسائی لوگ دکھیں گے جبکہ ہندو دھرم ماننے والے لوگوں کی چالیس پرتیشت پر سنکھیا ہے اور اس کے بعد مسلم لوگ وہاں چار پرتیشت رہتے ہیں حالانکہ اس کے علاوہ بھی شلونگ کے اندر انے دھرم کے ماننے والے لوگ بھی رہتے ہیں لیکن ان سب کے باوجود بھی شلونگ میں ہمیشہ شانتی بنی رہتی ہے اور وہاں موجود سبھی لوگ ایک دوسرے کے دھرم کی کافی عزت کرتے ہیں شاید آپ کو اس بات کی جانکاری نہ ہو کہ شلونگ میں رہنے والے زیادہ تر لوگ خاصی نام کی ایک جنجاتی سے سنبند رکھتے ہیں اور یہی جنجاتی کے ساتھ لوگ آج عیسائی دھرم کو مانتے ہیں حالانکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ خاصی جنجاتی بھی ایک دھرم ہے اور جب انگریز شلونگ نہیں آئے تھے تو آج جو لوگ عیسائی دھرم کو مان رہے ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگ وہی ہیں جو پہلے خاصی جنجاتی دھرم سے تعلق رکھتے تھے لیکن جب انگریزوں نے شلونگ پر قبضہ کیا اس کے بعد ان کا دھرم پریورتن کر کے سبھی کو عیسائی بنا دیا گیا اس لئے شلونگ کے اندر عیسائی دھرم ماننے والے لوگوں کی سنخیہ سب سے زیادہ ہے حالانکہ آپ کو خاصی دھرم کی ایک دلچسپ بات یہ بتاتے ہیں کہ اس دھرم میں مہیلاؤں کو بہت زیادہ عزت دی جاتی ہے اور ان کے گھر کا مکھیہ بھی کسی ایک مہیلہ کو بنایا جاتا ہے جبکہ آپ اگر بھارت کے انہیں جگہوں پر جائیں گے تو وہاں آپ کو گھر کا مکھیہ پوروش ہی ملے گا اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس جن جاتی کے پریوار میں جو بھی سب سے بڑی بیٹی ہوتی ہے ساری زمین جائداد اسی کے نام پر کر دی جاتی ہے اور یہ جان کر آپ کو اور بھی زیادہ حیرانی ہوگی کہ یہاں جب بچہ جن ملیتا ہے تو اسے باپ کی جگہ ماں کا نام دیا جاتا ہے اور پھر وہ زندگی بھر اپنی ماں کے نام سے پہچانا جاتا ہے چلی اب تھوڑی یہ بھی بات جان لیتے ہیں کہ اگر آپ شلونگ گھومنے پھرنے کے ارادے سے جانا چاہتے ہیں تو یہ جگہ آپ کے لیے کیسی رہے گی تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ شلونگ کی نائٹ لائف کافی زیادہ فیمس ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں رات ہوتے ہی بڑی بڑی پارٹیاں اور اپنی شمار پر آ جاتی ہیں اور باہر سے آنے والے ٹورسٹ کے انٹرٹینمنٹ کا یہاں پورا خیال رکھا جاتا ہے حالانکہ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ شلونگ اتنا چھوٹا شہر ہے کہ جیسے آپ پیدل گھوم کر بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ بلکل بھی پیدل نہیں چلنا چاہتے تو آپ کوئی ٹیکسی کر کے بھی صرف ایک دن کے اندر پورا شلونگ اچھے سے گھوم سکتے ہیں جہاں آپ کو شلونگ پیک نام کی ایک جگہ دکھائے دے کہ یہ شلونگ کا سب سے اونچا پوائنٹ مانا جاتا ہے جس کی اونچائی تقریباً انیس سو پیسٹھ میٹر ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس اونچائی سے آپ اس پورے شہر کا خوبصورت نظارہ دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ رات کے سمیں اس جگہ پر جا کر شلونگ شہر کو دیکھیں گے تو یہ نظارہ یقیناً آپ کے لئے دیکھنے لائق ہوگا اس کے علاوہ شلونگ کے اندر ہیدری پارک بھی کافی زیادہ مشہور ہے اس پارک کے اندر آپ کو تقریباً ہر طرح کے خوبصورت پھول دیکھنے کو مل جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر ایک چھوٹا چھڑیا گھر بھی ہے جس میں الگ الگ طرح کی تیتلیوں کی پرجاتیاں رہتی ہیں جو دیکھنے میں بہت خوبصورت نظر آتی ہیں پھر بات کریں کیلونگ روک کی تو دراصل شلونگ کے اندر یہ ایک اونچی اور بہت بڑی چٹان ہے جسے کیلونگ روک کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ایک گول آکار کی چٹان ہے جو تقریباً ہزار فٹ ایریا میں پھیلی ہوئی ہے اور اس کے آس پاس آپ کو گھنا جنگل دیکھنے کو ملتا ہے جسے دیکھنے کے لئے صرف انڈیا سے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا سے ٹوڈسٹ آتے ہیں اور اگر آپ شلونگ مانسون کے موسم میں جاتے ہیں پھر تو سمجھ لیجے شلونگ آپ کے لئے ایک یادگار ٹرپ ہونے والی ہے کیونکہ شلونگ میں ایک میٹھا جھرنا نام سے جگہ کافی مشہور ہے جو ہیپی ویلی میں بوجود ہے یہ جھرنا مانسون کے وقت اتنا خوبصورت نظر آتا ہے اور میوزک اور ڈانس کے بیچ اپنا وقت گزارنا پسند کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے بھی شلونگ کافی اچھی جگہ ہے کیونکہ یہاں کی نائٹ لائف کی چرچہ ہمیشہ کی جاتی ہے اور رات ہوتے یہاں کی بڑے بڑے کلب میں میوزک سٹارٹ ہو جاتا ہے تو دوستوں فلحال ویڈیو میں صرف اتنا ہی ہم امید کرتے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو شلونگ سٹی کے بارے میں کافی کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا اور اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو ڈیٹیل میں یہ بھی سمجھایا ہے کہ کیوں آج شلونگ میں رہنے والے زیادہ تر لوگوں کی آبادی کرسچن ہے تو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو یا ویڈیو کے ذریعے کچھ بھی جاننے کا موقع ملا ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ ان تک بھی یہ جانکاری پہنچ سکے اور اگر آپ ہماری اس ویڈیو کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیچ کو بھی ضرور فالو کر لیتا کہ جب بھی ہم آپ کے لئے اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو لے کر آئے تو وہ آپ تک بھی پہنچے دھنیواد